اسلام علیکم وعزیس ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور آج ایک بڑی اہم پرادکٹ کے اوپر یہ میرا ریویو ہوئی اور حسب دستور میری آپ سے یہی گزارش رہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیں کیونکہ جب آپ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک وصول ہو جائے گا تو آج ایک اہم پرادکٹ اور ہر عام و خاص کی پرادکٹ جو ہر میڈیکل اسٹور کے اوپر آویلبل بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو ایزیلی مل بھی جائے گی پاکستان کی اندر اس کے اوپر بات کریں اور یہ پرادکٹ جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم کے اندر ہے اور اس کا نام ٹیبلٹ کوبرا ہے کوبرا اس کو کوبرا بلیک یا بلیک کوبرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ ریڈن کلر ہے لیکن بلیک نام جو ہے وہ شاید اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کی جو اسٹرینٹھ ہے وہ ون فیفٹی میلی گرام تک ہے عمومی طور پر سائلڈین آفل کے اندر ہوایگرہ یا اور جو بھی پرادکٹس مارکیٹ کے اندر اوپل ہوتی ہیں تو ان سب کی جو اسٹرینٹھ ہے وہ ہنڈرینڈ میلی گرام فیفٹی میلی گرام ٹونڈی فائی میلی گرام کی ہوتی ہے لیکن یہ واحد ایک کوبرا پرادکٹ ہے جس کے اندر کلیم کیا جاتا ہے کہ سیلڈین آفل جو ہے وہ ون فیفٹی میلی گرام تک ہو جو جائے تو بلیک کوبرا جو ہے یہ خاص طور پر ایریکٹائل ڈسفنکشن کی کنڈیشن کے لیے ڈیسائن کی گئی ہے ایسے مرد اثرات جو وائگرہ یا اور کوئی بھی گولی سیلڈین آفل کے اندر ہنڈرینڈ میلی گرام کی ڈیڑھ گولی استعمال کرتے ہیں یعنی ون فیفٹی بنانے کے لیے ڈیڑھ گولی ایک گولی کو بریک کرتے ہیں ہاں دوسری فل گولی لیتے ہیں یا ایک گولی ففٹی میلی گرام کی لیتے ہیں اور ایک گولی جو ہے وہ ہنڈرڈ میلی گرام کی لیتے ہیں تو دو گولیوں کے کھانے سے جو ہے وہ ایک انسائٹی وغیرہ ڈیبلپ ہوتی ہے انوریکسیا ہوتی ہے بیچینی والی کیفیت ہوتی ہے دل کرتا ہے یہ بہت پڑا دوس ہے تو یہ ایک گولی ہی ہے جس کے اندر ون ففٹی میلی گرام کی اسٹرینڈ میں سیلڈین آفل ہے اور اس کا جو ڈوز ہے میکسیمم ڈوز جو ہے وہ یہ ایک گولی ہے اور یہ ایک گولی جو ہے انٹرکورس کرنے سے ایک گھنٹہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ استعمال کریں اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو خانہ ہے اور یہ جو گولی ہے اس کے دوران جو وقفہ ہے وہ کم سے کم دو گھنٹے کا ہو تاکہ آپ کا خانہ جو ہے وہ ایزیلی ایبزار ہو جائے اسٹمک کے اندر اور آپ کی گولی کو جو ہے وہ اسٹمک میں ایک بہت زیادہ حد تک اسپیس ملے اور وہ ایزیلی ایبزار ہو اور اس کا سالٹ جو ہے وہ فلی ایبزار ہو جائے تاکہ آپ کے ریسلٹس جو ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ تک مل جائے اور اگر آپ کو کم دوست میں لینی ہے تو اسے ٹیبلیٹ کا تھرڈ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس ٹیبلیٹ کو ہاف بھی کر کے استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی اور ہاف جو بریک کرتے ہیں وہ آپ اسی بلسٹر کے اندر جو ہے وہ رکھ لیں اور پھر جب بھی آپ کا دل کریں پھر وہ ہاف جو ہے وہ دوبارہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ جو ہیں وہ ویٹ نہ ہوں پانی کے ساتھ اور جو ٹیبلیٹ ہے وہ وائس رائزر کے طور پر جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو اس حوالے سے اس کو خوشک رکھیں کسی اچھی سی خوشک جگہ کے اوپر رکھیں تو یہ بلیک کوبرا جو ہے یہ ایک پرسکرپشنل میڈیسن ہے خاص طور پر یہ بلیک کوبرا جو ہے وہ ایریکٹائیل ڈسونکشن کی کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے ایریکشن بہتر نہیں ہو رہی ایریکشن بسبوط نہیں ہو رہی ایستادگی جو ہے جتنی حد تک مرد جو ہے وہ چاہتا ہے ایریکنی لیبل تک استادگی نہیں ہو رہی اگر استادگی ہو رہی ہے تو انٹر کورس کرنے تک جو ہے کلائی میکس تک جو ہے آرگیزم جو فیمیل کا آرگیزم ہوتا ہے یا مرد کا جو آرگیزم ہوتا ہے اس حد تک وہ استادگی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتی تو اسی کنڈیشن میں آپ بلیک کوبرا 150 میلی گرام جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایریک ایسا تک کہ اس بلیک کوبرا کے ریسلٹس جو ہیں وہ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ساتھ ساتھ پری میچور ایجیکیولیشن میں بھی ہیں یعنی کہ اسے مریض جن کی صورت انزال کی کمپلین ہوتی ہے جو فارق جو ہے وہ جلدی ہو جاتے ہیں تو اسے مریضوں کے لیے بھی بلیک کوبرا اپنی ایمیت کی حامل ہوتی ہے کیوں کہ جب وہ فرسٹ اٹیمٹ کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ فارق جو ہے وہ بندہ جلد ہو جائے لیکن یہ جو ہے وہ آپ کو انہانس کرے گی تاکہ دوسری شارٹ بھی آپ لگائے اور جب آپ دوسری شارٹ کی طرف جائیں گے تو آپ جو ہیں وہ آدھے گھنٹے تک بھی جو ہے وہ چل سکتے ہیں تو یہ بلیک کوبرا جو ہے اس کے جو سائیڈ ایفیٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہے نہیں یہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیلڈینافل سالٹ ہوتا ہے یا پی ڈی ای فائیو انسائم انی بیٹرز کی جو بھی رکس ہوتی ہیں کہ آپ کے گردوں کو خراب کر دیتی ہیں آپ کے جگر کو خراب کر دیتی ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک میتھ ہے اور میرے خیال میں زیادہ طور پر یہ میتھ جو ہے یہ حکیموں کی طرف سے پھیل آئی گئی ہے ورنہ ان چیزوں کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیٹس ایسے ہیں نہیں جن میں سے گردے خراب ہو جائیں یا ہرڈ کو نقصان پہنچیں یا جو ہے وہ جگر کو نقصان پہنچیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے گردے کام نہیں کر رہے اگر آپ کا لیور جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا اگر آپ کی ہر جو ہے وہ پراپر لی کام نہیں کر رہی تو اسی کنڈیشن کے اندر ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد یہ چیز جو ہے وہ استعمال کریں اور اس چیز کو بلیک کوبرا کو آپ اوور دا کاؤنٹر آئیٹم کے دور پر استعمال نہ کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میڈیکل اسٹور کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک کوبرا تو پھر ایک گولی خالی آستہ آستہ ایک گولی نے اثر کرنا چھوڑ دیا پھر دو گولیاں کر دیں تین گولیاں کر دیں تو اسی طرح اگر آپ اس کا میسیوز کریں گے تو پھر اس وجہ سے آپ کے گردوں کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے آپ کے لیور کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے آپ کا ہرڈ جو ہے وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے تو بلیک کوبرا جو ہے اس کا میکینزم آفریکشن جو ہے یہ نائٹرک آکسائٹ کی لیول کو بڑھاتی ہے نائٹرک آکسائٹ کی لیول جب بڑھتی ہے تو جو ویسلز ہیں جو پینس کی طرف آتی ہیں وہ وائنن ہو جاتی ہیں پوشادہ ہو جاتی ہیں ان ویسلز کے اندر خون کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو اس حوالے سے جو استادگی ہے وہ مصبوط پیدا ہوتی ہے اس کے جو سائٹ ایفیٹس ہیں بلیک کوبرا کے وہ فلشنگ ناسیا موں میں خوشکی راؤزینیس ڈیزینیس یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں کبھی کبھار بیکیک جسم میں پین لیکن یہ اگر پین وغیرہ زیادہ ہو یا سر میں پین زیادہ ہو درد ہو تو آپ دو پین اڈال کی ٹیبریٹ لے لیں گے تو یہ درد ایک گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ سب سائٹ ہو جائے گا کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم موسیقی